اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک اور پیاری ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں پیارے دوستو چلیں تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اچھی زندگی اچھی صورت سے نہیں اچھی نیت سے ملتی ہے ڈر اور خوف انسان کو کسی نہ کسی کا محتاج بنا دیتا ہے اس سے بہتر یہ نہیں کہ اس رب سے ڈر ہو جس نے ڈر اور خوف کو پیدا کیا دوستو چینل کو سبسکرائب کریں حضرت فاطمہ ظہرہ ایسی خاتون تھی جنہوں نے ایک سادہ گھر اور چھوٹے سے کمرے میں ایسی حسنیوں کو تربیت دی جن کا نور ارض خاکی سے افلاق تک اور عالم ملک سے لے کر عالم ملکوت تک چمک اٹھا حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین آلی مقام سبحان اللہ جزاک اللہ دوستو چینل کو سبسکرائب کرنے شکریہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ آدھو فرماتے ہیں جو انسان کسی کے احسان کا شکر گزار نہیں ہے وہ آئندہ ضرور اس سے محروم ہو جاتا ہے بے شک دوستو تو کرم ہی کرم بس اتا ہی اتا میں بڑا بے شرم بس خطا ہی خطا دوستو ویڈیو کھلائے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں شکریہ غرور اور گفلت کا نشا شراب سے بھی زیادہ ہوتا ہے جو اس نشے میں مبتلا ہو جاتا ہے وہ جندی ہوش میں نہیں آتا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان مولا علیہ السلام ان لوگوں پر اعتبار کرو جو تمہاری تین باتیں بام سکیں اور تمہاری ہنسی میں پوشیدہ درد تمہاری غصے میں پوشیدہ پیار اور تمہاری خاموشی میں پوشیدہ وجہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہر مشکل کے وقت کہا کرو لا حول ولا قوت الا باللہ علی العظیم مشکل آسان ہو جائے گی دوستو چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کرشان کو دبائے اللہ آپ سے راضی ہو خالص کیجئے بے شک نفرت کیجئے توبہ کے لئے کانوں کو ہاتھ لگانا ضروری نہیں بلکہ گناہوں کو ہاتھ نہ لگانا ضروری دوستو کومنٹس کر کے بتائیے گا آپ کو ویڈیو کیسی لگی کسی کی غلطیوں کو بے نکاب نہ کرو خدا بیٹھا ہے تم حساب نہ کرو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں درود پاک اتنی تیزی سے انسان کے گناہوں کو مٹاتا ہے کہ اتنی تیزی سے پانی بھی آگ کو نہیں بجھاتا اگر تمہارے گھر کوئی مہمان آئے اور موکھا جائے تو گویا وہ کسی قبرستان میں آیا تھا حضرت بیو فاطمہ تو زہرہ کا قول ہے دوستو ویڈیو کو لائک اور چنل کو سبسکرائب کر لیں اللہ آپ سے راضی ہو چار چیزیں چہرے کی رونک تباہ کر دیتی ہیں نمبر ایک جھوٹ نمبر دو بے شرمی نمبر تین حرام کھانا اور نمبر چار گناہوں کی کسرت دوستو چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹ کے نشان کو دبا دیں شکریہ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں جس شخص کے دشمن نہ ہوں اور سب دوستوں ہوں اس جیسا منافق کوئی نہیں کیونکہ دشمن اس کے ہوتے ہیں جو حق کی بات کہتا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر میری زندگی میں دکھ نہ ہوتے تو میں اپنے رب کے ساتھ دعا کا رشتہ کیسے بناتا سبحان اللہ دوستو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں گھنٹی کنشن کو دبا دیں کیوں بھول جاتے ہو اس کے گھر میں دیر ہے اندھیر نہیں پیارے دوستو اگر چینل پر نئے مہمان ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ میں گھنٹی کنشان کو دبائیں تاکہ آنے والے تمام ویڈیوز کنٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں اللہ کی پاک ذات آپ سے راضی ہو جزاک اللہ